پندہ سو میں جو پورے پاکستہ میں سجیدیز ہوتی ہیں 50% زیادہ کراچی میں ہوتی ہیں آپ دیکھیں کراچی کتنا انپوٹ کر رہا ہے اس پوری کمیونٹی کو تو آپ 50% ان کا جو ابھی ایک فرس سٹیج ہویا ہے جس کہنا ہے سپیسر ڈالا ہے سپیسر کا مطلب یہ ہوا سمنٹ کا سپیسر ڈالتے ہیں یا آپ تو موڈیلر فارم کے بھی آگئے ہیں تو وہ ہم نے انہوں نے نکال جو بھی سجن ہے انہوں نے ان کا جوائنٹ جو تو اس کو نکال دیا ہے اور جو بھی انفیکٹیو ایلیمنٹ نے اس کو ایلیمنٹ کرنے کے لیے ہونے اس کو اسپیسر ڈالتی ہے یہ کیا ہوتا ہے اسپیسر یہ سمنٹ کے اسپیسر ہوتا ہے کہ جوائنٹ کی کانگیوٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے ڈال دیتے ہیں تاکہ کانٹریکچرز نہ بنیں جب کانٹریکچرز نہیں بنیں گے تو اس کی شیپ رہے گی پھر اس کو نکالیں گے چھے ہفتے بعد جب وہ پورا انفیکٹیو ایلیمنٹ پورا کا پورا ایرائیڈکیٹ ہو جائے گا وہ چھے ہفتے بھی ہو سکتا ہے اور تین مہینے بھی ہو سکتا ہے اور اندھا مینوائل وہ ان کی تمام انٹیبیوٹکس کے ٹریٹمنٹ وہ سب پورا ایک پروٹوکال ہے جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ نکل جائے گا جب ہم کو یقین ہو جائے گا ہنڈر پرسنگ ہے there is no residual infection then we can do a revision surgery اچھا دوبارہ دوسرا implant ہوتا ہے بلکل دوسرا implant ہو تو primary والا نہیں ہوتا ہے اس کی quality الگ ہوتی ہے بہت مہنگا ہوتا ہے اور دنیا میں ہوتے ہیں مطلب یہ کہ ہم لوگ کرتے رہے ہیں تو اس وقت یہ ہے کہ یہ پریشان نہ ہو میں نے بلکل پریشان نہیں ہو بلکل infection free کیا جائے گا infection free ہونے کے بعد ایک نیا joint ان کو implant کیا جائے گا اور اس میں ان کو ذہن میں شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید 50% chances ہوتے ہیں دیکھیں ہمیشہ اس طرح مثالیں گلاس آدھا بھرا ہوتا ہے آدھا خالی ہوتا ہے تو بھرے وے کی چیز لیں تو انسان کی live watching ہو جائے گی تو 50% اگر فرص کیا کہتے ہیں تو 50% تو آپ کی آپ کے پاس quality واپس ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہاں 50% chances ہیں کہ وہ واپس restore ہو جائیں گے اور 50% chances نہیں ہیں کہ شاید نہ آ پائیں لیکن میرا اپنا خیال ان کو تھوڑا کسی نے زیادہ بتا دی ہے 50% سے کہیں زیادہ عام تو آپ پر 70% اچھے ہوتے ہیں بھی optimistic optimistic بھی optimistic اسلام صاحب کی جو ہے والدہ کو ان کو بھی نیرپلیسمنٹ سرجری ہوئی اور اس کا دونے نے ایک انجیکشن کا نام لیا تھا اچھا یہ جو ایکلاسٹا ہے تھوڑا سا غلط ہم سن پا رہے تھے یہ بیسکلی ایکلاسٹا ہے یہ بس فاسفونیٹ ہے یہ انجیکشن ہوتا ہے آسٹرپروسس کے لیے اچھا اس کا نی جوائنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بس فاسفونیٹ ہے یہ آسٹرپروسس کے لیے دیفنیٹی آسٹرپروسس بون میں ہی ہوتی ہے تو وہ اس کو ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ہے تو وہ آپ وہ دیں وہ جیسے نورمل دیتے نہیں ہیں اس کا نیرپلیسمنٹ سرجری سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے جو ایجنگ کے ساتھ جو ہڈیوں میں بھرو برا پھنے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے راک صاحب یہ بتائیے اسلام صاحب امید ہے کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا لگوالی جو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہاں بلکل لگوائیں اس کو دو یا تین سال تک لگاتا لگانا ہوتا ہے up to five years تک کہتے ہیں اس کی تو گولیاں میں ملتی ہیں اس کے ٹیبلٹ فارم میں بھی ہے وہ تو مہینے میک دفعہ بھی کھالو مہینے میک دفعہ کھانے بعض weekly ہیں monthly ہیں yearly ہیں three monthly injections ہیں جو کہ بڑے کامیاب ہیں بہت کامیاب ہیں بہت کامیاب ہیں آپ یہ بتائیے نیرپلیسمنٹ سرجری کے بعد کی جو احتیارتیں ہیں تھوڑی سی وہ بتا دیلیں کیونکہ infection سے کیسے بچیں ہے exactly بالکل دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ knee joint میں سب سے بڑی جو problems ہیں وہ یہ ایک infective element کو آپ کو eradicate کرنا ہے کیونکہ آپ کے body کے اندر ایک ایک metal ہے وہ metal آپ کی body کا حصہ بن گیا اور وہ metal جو ہے وہ actually is a seat for any infection اگر آپ کی فرض کیا کہ گھتنا تبدیل ہوا ہے تو آپ کوشش جگہیں اس limb کے اندر یا body میں کہیں بھی کوئی بھی infective element اگر آئے اس کو جتنی جلدی نکال مثلا جیسے کہ اس کے ناخن کار دیکھیں ہیں سب سے بڑا مثلا ناخن کار دیکھیں کہ old age کرنے problems ہوتی ہیں وہیں سے اگر فرض کیا غلطی سے وہ patient بچارہ ڈائیبیٹک تھا اور ڈائیبیٹک مطلب infection ہو گیا تو پھیل جائے گا وہ پھیل جائے گا اور اس کے علاوہ کوئی joint mind کو صاف کر کے نکالنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی بہا سے بہا سے کوئی صفائی کرنے کی نہیں بہا سے نہیں آدمی clean ہے اپنی ہائیجین سے اپنی صفائی کا خیال ہے اپنی صفائی سے دیکھیں میں بتاؤں آپ کے پاؤں صاف رہنے چاہیے کسی قسم کا وہاں پہ گرد وہاں پہ کوئی کسی قسم کا contamination نہیں ہو مطلب جیسے ہو رہا ہے کہ لوگ چپل پہن کے چلے اور جیسے بارش کے زمانہ آ رہا ہے اور کھیچڑ میں پانی چلا گیا راکس صاحب ایک سوال آخر میں کیونکہ ٹائم آخ ختم ہو گیا ان تمام لوگوں کے لیے جن کی زندگیاں اب اس وقت بہت تکلیف کا شکار ہیں عزت کا شکار ہیں نہیں چل پھر سکتے اور شاید افورڈ بھی نہیں کر سکتے کوئی ایسا سسٹم ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ وہ آکے نیڈ ریپریسمنٹ کروائے سکیں ٹھیک ہے وہ لوگ جو کا افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے تو آویلیبلیٹی ہے کوئی پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے جو کہ ان لوگوں کو بھی کیٹر کر رہا ہے نہیں ادارہ ایسا سچ تو نہیں ہے لیکن لوگ پرسنلی لوگ مدد کرتے ہیں میں خلال کوئی انجیوز ہیں جو کر رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ سب کو مدد کرنی چاہیے اور ایک بات اور بھی ہے میں تھوڑا تھا کہ یہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں جب بی ٹی وی پروگرام ہوتا ہے ایک میسیج دیا دوں خدا کے لیے ہیلتھ کے اوپر کچھ جمع کر لیں ہیلتھ و ایڈیوکیشن اپنے گھر کے اندر چاہے آپ کتنی بھی غریب ہیں یا کتنی بھی کمامدنی ہیں کوشش کریں کہیں نہ کہیں آپ ہیلتھ کے لیے اپنی صحت کے لیے یا اپنے بچوں کی صحت کے لیے بجائے یہ کہ شادیوں میں دکھاوے کے لیے یا آپ اپنے دوسروں کے لیے آپ پیسے خرچ کریں وہ بھی کر لیں وہ معاشر ہمارا ایسا کسی کو شجینا نہ دے لیکن اس کے لیے بھی کریں بہت شکریہ راک صاحب بہت آپ کے لیے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید حمد و استقامت دے اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کچھ کر دے کہ آپ ان لوگوں کو بھی کیٹر کر سکیں جو کہ شاید افور نہیں بہت شکریہ یہ میری آخر میں صرف ایک پہلی بات ہم بہت ناشکر ہیں اگر ہمارے فاظ جو ہے سوزوکی ہوتی تو ہم کہتے ہیں ہمیں ہنڈا چاہیے جب ہنڈا ہوتی تو ہم کہتے ہیں کرولا چاہیے کرولا ہوتی تو ہم کہتے ہیں پرادو چاہیے پرادو ہوتی تو بی ایم ڈبلو چاہیے ہماری خواہشات نہیں رکھتی اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر نہیں عطا کرتے ہمیشہ طلبگار ہی رہتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں اللہ یہ نہیں دیا ہمیں سب سے پہلی بات آج تمام لوگ جو کہ سہتمند ہیں پہلے تو شکر ادا کریں اور قدر کریں اپنی اور تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ تمام بیماریاں جو کہ آسٹر آرثرائٹس ہیں دوسری ایسی پرابلم جو بقی ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں ڈاکٹ رزوانہ صاحبہ کے سوال تھا کیا کریں چلیں چلیں حرکت میں برکت ہے ٹھیک ہے بھاگیں دوڑیں ٹہلیں گھومیں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو مشینوں کے سوال اپنے ایک سپورٹ پر لے گئے ہیں صرف ٹی وی کا ریموٹ یا گاڑی یا موٹر سائیکل اس سے نکلیں چلنا پھرنا شروع کریں خوش رہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو دعا یہ کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ آج سے پہلے جو ہمارے بزرگ تھے بہت اچھی ہے چیز صحیحت کے ساتھ اور لمبی زندگیاں گزار کے گئے ہیں لیکن ہم لوگوں کی پرابلمز ہیں ہم لوگوں کا اپنا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اس پرگرام کوئی فیڈبیک یا سیدیشن ہو تو مجھے آپ ای میل کر سکتے ہیں cliniconline.tv.tv یا فیس بک پہ اور cliniconline کی پیج پہ بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں بس یہ کہ آخر میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی تمام لوگوں کو اپنے حفظ و ماندے رکھے اور تمام لوگوں کو سہتیاب کرے انشاءاللہ اللہ خیر پھر ملاخت ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ